مقوضہ کشمیر میں صورتحال بدستور خراب ہے بلکہ بدتر ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہندوستان کا سلمہ ستم بڑھ رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک سو پچھتر دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کشمیر کے ارد گرد محسرہ ہے اور اس کے بعد کشمیر کے اندر جو ہے مکمل طور پر ناکابندی ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کی تمام آزادیاں سلب ہو گئی ہیں اور کشمیریوں کو اس طرح کی سے گھیرے میں لے کے مارا جا رہا ہے پتل عام کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے زبردستی لوگوں کو غائب کیا گیا ہے خاص طور سے جو نوجوان لڑکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ گریفتار کیے گئے ہیں ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں اور عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے شمالی ہندوستان کی جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ماں پریشان ہیں کیونکہ انہیں بتائے بغیر بچوں کو اقواہ کر لیا گیا ہے بچوں کی عبرو محفوظ نہیں ہے پورے کشمیر میں یہ جو ہندوستانی قابض افواج ہیں یہ آدھی رات کو یا پچھلے پہر جو جا کے ریڈ کرتے ہیں اور اس طرح کے ساملا آور ہوتے ہیں گھروں پر اس میں خاص طور سے جو ہے وہ نہ صرف ان کے حکم جو گھر کے لوگ ہیں ان کے حکم کے انسانی کے خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ جو ہے ہر قسم کی زیادتی روا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا محفوظہ کشمیر جو ہے وہ ایک قید خانہ بن چکا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان نے بہت سے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو اس نے محفوظہ علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور جو محفوظہ ریاست تھی اس کا جھنڈا چھین لیا آئین چھین لیا اس کے بعد ان کو یونین ٹیوریٹریز بنا لیا تو ہندوستان اس وقت جو ہے محفوظہ کشمیر کے اندر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتقاب کر رہا ہے اور ہر قسم کے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے زبردستی کشمیریوں کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اس نے یہ دھمکی دی ہے بلکہ اس کے اوپر اس نے منصوب بندی کی ہے کہ باہر سے لوگوں کو ہندوں کو لاکے محفوظہ کشمیر میں آباد کیا جائے گا اور اس طرح سے محفوظہ کشمیر کو بے گھر کر دیا جائے گا ان کو بے وطن کر دیا جائے گا ان سے ان کی زمین چھین لی جائے گی ان سے ان کے تمام حقوق چھین لیے جائیں گے ان سے ان کا روزگار چھین جا رہا ہے کشمیر میں اس وقت کسات بازاری ہے کیونکہ جو محفوظہ کشمیر کے لوگ ہیں غیور عبام ہیں انہوں نے جو اس وقت وہاں قابض افواج ہیں یا جو وہاں اس وقت ہندوستان کی طرح سے متعین جو ہے نو آبادیاتی حکمران ہیں ان سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اپنی فصلیں تباہ کر دی اکھروٹ کی سیب کی زافران کی اور دوسری فصلیں انہوں نے تباہ کر دی انہوں نے ان کا بیچنا گوارہ نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو اس وقت استعماری قوت ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہاں سیول نافرمانی جاری ہے اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی اس سلسلے میں ہم جد جہود کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مقوضہ کشمیر میں ان تمام پابندیوں کے باوجود وہاں لوگ مضاحمت کر رہے ہیں مضاحمت کی کئی شکلیں ہیں اور وہاں جو ہے ہندوستان نے جو نو لاکھ فوج متعین کی ہوئی ہے وہ باقاعدہ اس طریقے سے حملہ آور ہے جس طریقے سے آپ کسی دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ہر بچہ وہاں اسے دشمن قرار دے دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سی دی ایس ان کے جو نئے سربراہ ہیں فوج کے جو بپن رابط جو پہلے چیف آفارمی سٹاف تھے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو بچے وہاں گرفتار کیے گئے ہیں مقوضہ کشمیر میں انہیں کانسنٹریشن کیمپس میں منتخل کر دیا گیا ہے انہوں نے دی ریکٹ ریڈیکلائزیشن کیمپس کہا ہے لیکن یہ جو کیمپس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کشمیری بچے ہیں ان کا ذہن تبدیل کریں گے اور ان کے اوپر تشدد استعمال کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کو جو بجلی کی تاروں سے جلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے ناقابل بیان طریقوں سے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مقوضہ کشمیر میں سب سے بڑا انسانی اور حقوق انسانی کا بہران ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں جو بے پن راوت کا بیان ہے یا جو بھارتیہ جنتہ پارٹی یا راشتیہ سوائن سے وہ سمجھ کے اقتعامات ہیں ہم ان کی بھرپور شدید مضمت کرتے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی قانون ان کے اپنے جو ہے اس استعمالی قوت کے جو اپنے قومی قوائنین ہیں وہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے اس طریقے سے پوری آبادی کو تقریباً چودہ کروڑ لوگوں کو بالخصوص اس میں سے جو اسی لاکھ لوگوں کو میں نے چودہ کروڑ کہا ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو بالخصوص جو اسی لاکھ لوگوں کو اس طریقے سے محسور کیا ہوا ہے اور انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں اگر صدر ٹرمپ یونائیڈ نیشنز کے سیکریٹی جنرل سیاسی رہنماء اور امایدین جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے تو کشمیر میں قتل عام کو تو رکھیں محسرے کو تو اٹھوائیں اور ہندوستان کے غیر قانونی اقدامات کو مصرد کریں اس کے بعد جو ہے سالسی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ دو چیزیں اس سلسلے میں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی دو طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر قابض ہے اور کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے پچھلے تیس سال کے جو بھی مذاکرات یا مذاکراتی عمل تھا اسے پاکستان کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے اور اب ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ویسے تو جو مسئلہ کشمیر کا حل بہت ہی سادہ ہے کہ اقوائی متحدہ کہ کراعدادوں کے مطابق یہ رائشماری کروائی جائے جس میں جو ہے کلیدی کردار کشمیریوں کا ہے وہ فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کے بارے میں لیکن اگر رائشماری کل نہیں ہو رہی پرسو نہیں ہو رہی آپ کسی فارمولے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں گفتو شنید کر رہے ہیں تو اس گفتو شنید میں اس گفتو شنید کے میز پہ کشمیریوں کو بھی بٹھائیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بٹھائیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ وہ بھی اس مشاورت یا فیصلہ سازی کا حصہ بن سکیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کے مطابق مسئلہ کشمیر کے تین فریق ہیں اور وہ فریق ہیں پاکستان ہندوستان اور اہل جمعہ کشمیر اور پاکستان کے موقف کے مطابق اہل جمعہ کشمیر مسئلہ کشمیر کے قلیدی فریق ہیں